السلام علیکم سامین کیا آپ کو جہازوں کے قبرستان کے بارے میں معلوم ہے کسی انسان کی زندگی کا اختتام ہونے پر اسے قبرستان منتقل کیا جانا تو معمول کی بات ہے مگر امریکہ میں جہازوں کے لیے ایک قبرستان بنایا گیا ہے جہاں تقریباً نصف صدی کے دوران ہزاروں جہاز پہنچائے گئے ہیں اور یہ قبرستان ان کے لیے شاندار آخری آرامگاہ ثابت ہوا ہے مائیکرو سوفٹ نے پہلی دفعہ خلائی تصویروں کے ذریعے جہازوں کے قبرستان کا نظارہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور یہ یقیناً حیرت انگیز اور ناقابل یقین ہے وہ شاندار جہاز جو کبھی بڑی شان سے فضاؤں میں اڑان بھرا کرتے تھے اب ریاست ایروزونا کے لک و دک ٹیکسن سہرہ میں کھلے آسمان تلے ہزاروں کی تعداد میں پڑے ہیں یہ قبرستان چھبیس سو اکڑ کے وسیع و عریض رکبے پر مشتمل ہے جہاں دوسری جنگ عظیم سے لے کر موجود دور تک کے جہاز بے یار و مددگار چھوڑے گئے ہیں یہاں آپ کو ایٹ این تھنڈر بولٹ بوئنگ بی ون لانسر ایف فورٹین ٹام کیٹ بی فیفٹی ٹو بمبار تیارے اور ان کے علاوہ درجنوں قسموں کے جنگی اور دیگر تیارے دیکھنے کو ملیں گے جہازوں کو یہاں چھوڑنے سے پہلے ان کے انجن اور دیگر اہم آلات نکال لیے جاتے ہیں ایک اندازے کے مطابق اس وقت بھی یہاں تقریباً ساڑھے چار ہزار تیارے موجود ہیں جہازوں کا قبرستان خوشک اور گرم سہرائی علاقے میں قائم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بارش نہ ہونے اور فضا میں نمی نہ ہونے کی وجہ سے دھات کو جلدی زنگ نہیں لگتا اور نہ ہی تیاروں کو کھڑا کرنے کے لیے پختہ فرش بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے مزید دلچسپ معلومات کے لیے اردو انفرمیشن کو سبسکرائب کریں شکریہ